حضرت امام موسیٰ القاظم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشریعوں کے ساتھویں امام تھے اس مبارک موسیٰ کنیت ابو الحسن اور لقب قاظم تھا اور اسی لئے امام موسیٰ قاظم کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں آپ کے والد بزگوار امام جعفر صادق تھے جن کا خاندانی سلسلہ امام حسین شہید کربلا کے واسطہ سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون ملک بربر کی باشندہ تھی سات سفر ایک سو اٹھائیس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئے اس وقت آپ کے والد بزگوار امام جعفر صادق مسند امامت پر متمکن تھے اور آپ کے فیوز علمی کا دھارہ پوری طاقت کے ساتھ بہ رہا تھا اگرچہ امام موسیٰ قاظم سے پہلے آپ کے دو بڑے بھائی اسمائیل اور عبداللہ پیدا ہو چکے تھے مدر اس صاحب زادے کی ولادت سے روحانی امانت جو رسول اکرم علیہ السلام کے بعد اس سلسلہ کے افراد میں ایک دوسرے کے بعد چلی آ رہی تھی لائق اور حامل یہی پیدا ہونے والا مبارک بچہ تھا آپ کی عمر کے بیس برس اپنے والد بزگوار امام جعفر صادق کے سایہ تربیت میں گزرے ایک طرف خدا کے دیئے ہوئے فطری کمال کے جوہر اور دوسری طرف اس باپ کی تربیت جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم اخلاق کی بھولی ہوئی یاد کو ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا اور جس کی بنا پر ملتی جعفر یہ نام ہو گیا امام موسیٰ قاظم نے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ اسی مقدس اغوشہ تعلیم میں گزارا یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ کے کمالات و فضائل روشن ہو گئے اور امام جعفر صادق نے اپنا جانشین مکرر فرما دیا باوجود کہ آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے مگر خدا کی طرف کامنسب میراس کا ترکا نہیں ہے ایک سو عطالیس حجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی اس وقت سے امام موسیٰ قاظم بزاتر خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانقی بادشاہ تھا یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لا تعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید رکھے گئے تھے خود امام جعفر صادق کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھی یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی اس لیے اپنے ایک اخلاقی بوجھ حکومت کے کاندھوں پر رکھ دینے کے لیے صورت اختیار فرمائی کے اپنی جائداد اور گھربار کے انتظام کے لیے پانچ اشخاص کی ایک جماعت مکرر فرمائیں جن میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا اس کے علاوہ محمد بن سلمان حاکم مدینہ اپنے بیٹے عبداللافتہ جو امام موسیٰ قاظم سے بڑے تھے چوتھے امام موسیٰ قاظم اور پانچویں ان کی والدہ حمیدہ خاتون تھی امام کا اندیشہ بلکل صحیح تھا چنانچہ جب آپ کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مسئلہت کے طور پر اظہار رنج کیا پھر تین مرتبہ انہا لیلہیو انہا لیراجیون پڑھا اور کہا کہ اب بھلا جعفر صادق کی مسئل کون ہے اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق نے کسی شخص کو اپنا وسی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراں قلم کر دو حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو پانچ وسی مقرر کیے ہیں جن سے پہلے اب خود ہیں یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیا جا سکتے اس کے بعد دس برس تک منصور زندہ رہا لیکن امام موسیٰ قاظم سے کوئی تاروز نہیں کیا اور اب مذہبی فرازی امامت کو انجام دینے میں امن اور سکون کے ساتھ مصروف رہے یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا جس سے سات سو اکاون ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف ایک سال پہلے اسے فراغت ہوئے اس لئے وہ امام موسیٰ قاظم علیہی السلام کے متعلق کسی ازارسانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا سات سو اکاون ہجری کے آخر میں منصور دوانقی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹا مائدی تخت سلطنق پر بیٹھا شروع میں تو اس نے بھی امام موسیٰ قاظم کی عزت اور احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ اُبھرا اور کچھ عرصے میں جب وہ حج کے نام سے حجاز کی طرف آیا تو امام موسیٰ قاظم کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور قید کر دیا ایک سال تک اس کی خید میں رہے پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا مائدی کے بعد اس کا بھائی حادی 921 ہجری میں تخت سلطنق پر بیٹھا اور صرف ایک سال ایک مہینے تک اس نے سلطنت کی اس کے بعد حارون رشید کا زمانہ آیا جس میں پھر امام موسیٰ قاظم کو آزادی کے ساتھ سانس لینا نصیب نہیں ہوا امام موسیٰ قاظم اسی مقدس سلسلہ کے ایک فرد تھے جس کو خالق نے نوئی انسان کے لیے میار کمال قرار دیا تھا اس لیے ان میں سے ہر ایک اپنے وقت میں بہترین اخلاق اور اصاف کا مرقع تھا بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض افراد میں بعض صفات اتنے ممتاز نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے ان پر نظر پڑھتی ہے چنانچہ ساتھوے امام میں تہم و برداشت اور غصہ کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمائیات ہی کہ اب کالقب قاظم قرار پایا گیا جس کے معنی ہیں غصے کو پینے والا آپ کو کبھی کسی نے ترشروئی اور سختی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا اور انتہائی ناغوار حالات میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے مدینہ کے ایک حاکم سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچیں یہاں تک کہ وہ جناب امیر کی شان میں بھی نازبہ الفاظ استعمال کیا کرتا تھا مگر آپ نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس کے جواب دینے سے روکا جب اصحاب میں اس کی گستاخیوں کی بہت شکایات کی اور یہ کہا کہ ہمیں ضبط کتاب نہیں ہمیں اس سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے تو آپ نے فرمایا کہ میں خود اس کا تدارک کروں گا اس طرح ان کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد خود اس شخص کے پاس اس کی زراد پر تشریف لے گئے اور کچھ ایسا احسان اور شلوک فرمایا کہ وہ اپنی گستاخیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو بدل دیا آپ نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرما کر پوچھا کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اچھا تھا یا جس طرح تم لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے سب نے کہا یقیناً حضور نے جو طریقہ استعمال فرمایا وہی بہتر تھا اس طرح آپ نے اپنے جدی بزرگوار امیر کے اس ارشاد کو عمل میں لاکر دکھلایا جو آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو یونکہ یہ دو قسم کی فتح میں زیادہ سر لطف کامیابی ہے آپ کو زمانہ بہت ناسازگار ملا تھا نہ اس وقت وہ علمی دربار قائم رہ سکتا تھا جو امام جعفر صادق کے زمانہ میں قائم رہ چکا تھا نہ دوسرے ذرائع سے تبلیغ واشات ممکن تھی بس آپ کی خاموش شیرت ہی تھی جو دنیا کو آل محمد کی تعلیمات سے روشناس کرا سکتی تھی آپ اپنے مجموع میں بھی اکثر بلکل خاموش رہتے تھے یہاں تک کہ جب تک آپ سے کسی عمر کے متعلق کوئی سوال نہ کیا جائے آپ گفتگو میں ابتدا بھی نہ فرماتے تھے اس کے باوجود آپ کی علمی جلالت کا سکھا دوست اور دشمن بلندی کو بھی سب مانتے تھے اسی لئے عام طور پر آپ کو کسرت عبادت اور شب زندہ داری کی وجہ سے اب سالے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا آپ کی سخاوت اور فیاضی کا بھی خاص شہرہ تھا اور فقراء مدینہ کی اکثر پوشیدہ طور پر خبر گری فرماتے تھے ہر نماز کے صبح کے تاک کو بعد کے بعد افتاب کے بلند ہونے کے بعد سے پیشانی سجدے میں رکھ دیتے تھے اور زوال کے وقت سر اٹھاتے تھے قرآن مجید اور پاس بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے متاثر ہو کر روتے تھے حارون رشید کی خلافت اور امام موسیٰ قازم سے مخالفت ایک سو اکھتر ہجری میں حادی کے بعد حارون تختو خلافت پر بیٹھا سلطنت عباسیہ کے قدیم روایات جو سادات بنی فاطمہ کی مخالفت میں تھے اس کے سامنے تھے خود اس کے باپ منصور کا رویہ جو امام جعفر صادق کے خلاف تھا اسے معلوم تھا اس کا یہ ارادہ تھا کہ جعفر صادق کے جانشین کو قتل کر دیا جائے ایک سو اناسی حجری میں پھر حارون رشید نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا دو ایک روز قیام کے بعد کچھ لوگ امام موسیٰ قازم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیے جب یہ لوگ امام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ روزہ اے رسول پر ہیں تو ان لوگوں نے روزہ پیغمبر کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اس وقت قبع رسول کے نزدیک نماز میں مشہول تھے بے رحم دشمنوں نے آپ کو نماز کی حالت میں ہی قید کر لیا اور حارون کے پاس لے گئے مدینہ رسول کے رہنے والوں کی بے حصی اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھی جا چکی تھی یہ بھی اس کی ایک مثال تھی کہ رسول کا فرزند روزہ رسول سے اس طرح گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا مگر نام نحاد مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو کسی طرح کی آواز بطور احتجاج بلند کرتا اسی حجری کا واقعہ ہے حارون نے اس اندیشے سے کہ کوئی جماعت امام موسیٰ قاظم کو رہا کرنے کی کوشش نہ کرے دو محمل تیار کرائیں ایک میں امام موسیٰ قاظم کو سوار کیا اور اس کو ایک بڑی فوجی جمعیت کے حلقے میں بسرا روانہ کیا اور دوسری محمل جو خالی تھی اسے بھی اتنی ہی جمعیت کی حفاظت میں بغداد روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ آپ کے محل قیام اور قید کی جگہ کو بھی مشکوک بنا دیا جائے یہ نہایت حسرتناک واقعہ تھا کہ امام کے اہل حرم اور بچے اس رخصت کے وقت آپ کو دیکھ بھی نہ سکی اور اچانک محل سرہ میں صرف یہ اطلاع پہنچ سکی کہ سلطنت وقت کی طرف سے قید کر لیے گئے اس سے بیبیوں اور بچوں میں کوہرام برپا ہو گیا اور یقیناً امام کے دل پر بھی اس کا جو صدمہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے مدر آپ کے ضبط وہ صبر کی طاقت کے سامنے ہر مشکل آسان تھی معلوم نہیں کتنے ہر پھر سے یہ راستہ کیا گیا تھا کہ پورے ایک مہینہ سترہ روز کے بعد ساتھ زی الحجہ کو اب بسرہ پہنچائے گئے کامل ایک سال تک اب بسرہ میں قید رہے یہاں کا حاکم حارون کا چچازاد بھائی عیسائی ام جعفر تھا شروع میں تو اسے صرف بادشاہ کے حکم کی تعمیل مدد نظر تھی بعد میں اس نے غور کرنا شروع کیا آخر ان کے قید کیا جانے کا سبب کیا ہے اس سلسلے میں اس کو امام کے حالات اور صیرت زندگی اور اخلاق اور اصاف کی جستجو کا موقع بھی ملا اور جتنا اس نے امام کی صیرت کا مطالعہ کیا اتنا اس کے دل پر آپ کی بلندی اخلاق اور حسن کردار کا اثر قائم ہو گیا اپنے انتاثرات سے اس نے حارون کو مطلب ہی کر دیا حارون پر اس کا الٹا اثر ہوا کہ عیسیٰ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی اس لئے اس نے امام موسیٰ قاظم کو بغداد میں بھیج دیا فضل ابن ربی کی حراست میں دے دیا اور پھر فضل کا رجحان شیعت کی طرف محسوس کر کے یہیہ برمکی کو اس کے لئے مقرر کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام کے اخلاق اور صاف کی کشش ہر ایک پر اپنا اثر ڈالتی تھی اس لئے ظالم بادشاہ کو نگرانوں کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی تھی سب سے آخر میں امام سندی بن شاہوک کے قید خانے میں رکھے گئے یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا آخر ایسی قید میں آپ کو انگور میں زہر دیا گیا پچیس رجب ایک سو تیراسی حجری میں پچپن سال کی عمر میں موسیٰ قاظم کی وفات ہوئی بعد وفات آپ کی ناش کے ساتھ بھی کوئی عزاز کی صورت اختیار نہیں کی گئی بلکہ ہر طریقے پر توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو قبرستان کی طرف روانہ کیا گیا مگر اب ذرا عوام میں احساس پیدا ہو گیا تھا اس لئے کچھ اشخاص نے امام کے جنازے کو لے لیا اور پھر عزت و احترام کی ساتھ مشاہد کر کے بغداد سے باہر اس مقام پر لے گئے جو اب قازمین کے نام سے مشہور ہے وہاں اب علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا الے بیت علیہ السلام پر لاکھوں کروڑ درود و سلام ساتھ مشاہد کروڑ درود و سلام